اسلام علیکم کیسے آپ سب امید دیکھیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی حبزورت کیپری ریزائن لے کر آئی ہوں جو دکھنے پر بہت ہی حبزورت لگتا ہے تو اس کے لئے میں نے یہ کیپری کٹ کی وی ہے اور مجھے چینج کا پانچہ اس کا چاہیے اور اس طرح سے میں نے اس کو پینٹ کیپری کی طرح کٹ کیا اور اس کے میں نے جو یہ سلائیاں لگا لی ہیں اور دونوں سائٹ پہ اس سائٹ پہ بھی اور دوسرے بھی میں نے سلائی لگا لی اور میں نے الاسٹک بھی اس میں سٹیچ کر لی ہے الاسٹک لگانے کا جو طریقہ میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ چیئر کیا وہ آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک پٹی بنائی ہے تقریباً 1.5 انچ کی یہ پٹی میں نے ریڈی کی ہے اور اس کو آپ نے پٹیاں کٹ کرنی ہے تو تقریباً 2.5 انچ پہ میں پٹیاں تیار کروں گی اس طریقے سے 1.5 انچ پہ تو یہ سب پٹیاں میں نے ریڈی کر لی ہیں اس طریقے سے اور پریس بھی کر لی ہیں اور سلائی کو میں نے درمیان میں لائے تو اب میں یہ 1.5 انچ پہ سب پٹیوں کو کٹ کر لوں گی تو سب پٹیوں کو میں ایسے کٹ کر لوں گی تو یہ میں نے سب پٹیاں کٹ کر لیں گے اور اس طریقے سے ہم نے اس پٹیوں کو ریڈی کرنا ہے تو ایسے ہی یہ میں نے پریس کی مدد سے اس کو سب پٹیوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اس طریقے سے تو اب ہم اس کو ٹروجر کیفری کے اوپر یہ میں نے نشان پہلے سے لگا لیا اب اسے نشان کے اوپر ہی میں اس کو سلائی لگاؤں گی اور میں نے نشان لگائے 6 انچ کا پانچہ یعنی کہ جہاں پہ آ رہا ہے اس کا تو اس پر میں نے تقریباً 5 انچ کے خاصلے پہ میں نے یہ لگانا شروع کیا کیونکہ وہ سلائی میں آ جائے گا میں اس طریقے سے یہ سب جو پورے پانچے کے اوپر میں اس کو ریڈی کر لوں گی تو اس طریقے سے سب پانچے کو ہم ریڈی کر لیں گے تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میرے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میرے ہر آنویل ویڈیو آپ تک پہن سکیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں اور آگے بھی اس کو پروموٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو میرے چین کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کروائیں آگے بھی اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ میرے ریزائنس آپ کو کیسے لگتے ہیں تاکہ میں آپ کے ساتھ نیو نیو ریزائن شیئر کروں تو یہ میں نے ایک پانچے پینٹ ریڈی کر لیا اب یہ جو نیچے میں نے کپڑا چھوڑا تھا اس کو ہم اس طریقے سے اسی کے اوپر فولڈ کر کے سٹیچ لگائیں گے تاکہ یہ گم سلائی کی طرح آجائے اس طریقے سے تو میں اس کے اوپر سلائی لگاؤں گی یہ سردیوں کے ڈیزائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کیپری یا ٹراؤزر میں چھوٹا موٹا تھوڑا جو ڈیزائن مطلب آپ بنا کے تو اس کو پہنے تو بہت ہی حبصورت لگتا ہے سیمپل ڈراؤزر سے تو کافی حبصورت لگتا ہے زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے یہ بہت ہی سیمپل جو ہے ڈیزائن ہے تو اس وقت سے ہم اس کے اوپر ایک سلائی لگائیں گے اور ایک جو پانچے کی سلائی ہے وہ لگائیں گے یہ بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے جو آپ بہت ہی مطلب جلتی سے آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں اس پہ لگتا یہاں پہ میں اس کے پانچے پہ بھی میں نے سلائی لگا لی ہم یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم یہاں پہ یہ دیکھے چھے انچ کے پانچے میں نے صرف دنمیان میں ہی ڈیزائن لگائے کیونکہ وہ سلائی آ جائے گی تو وہ برد ہو جائے گا تو اب ہم اس کے اوپر پلیٹس ڈالیں گے اس طریقے سے میں تقریباً دو انچ اوپر رکھ کر اس کا میں پلیٹس ڈال رہی ہوں یہ ایک پلیٹس میں نے ڈال لیا ہے اب دوسری ڈال رہی ہوں ہاف انچ کے پاس لے سے اور ایک اور میں یہاں پہ پلیٹس ڈالوں گی تو تین پلیٹس میں اس طریقے سے ڈال لوں گی اور پھر اس کو میں پریس کر لوں گی پریس کر کے پھر ہم اس کو بند کر لیں گے پانچے کو تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیا گا سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے کومرس میں ضرور بتایا کریں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی سمپل اور خوبصورت دکھائی دے رہے ہیں اور آپ سلیوز پہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں اور کیپری پہ بھی بنا سکتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ نیو ڈیزائن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بہت ہی خوبصورت جو نیکسٹ ڈیزائن ہے وہ میں شیئر کروں گی تو ویڈیو وہاں ضرور کیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ